بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدہ اور عید مبارک کیا کہتی ہیں کہ یاسین ملک صاحب جیل میں ہیں آپ کی بیٹی آپ سے سوال تو پوچھتی ہوگی کیسے فیس کرتی ہیں آر عیدہ آپ کو بھی بہت بہت خیر مبارک بس عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے یہ جو مذہبی تیوار ہوتے ہیں سالگرہ ہوتی ہے یا کوئی خاص طور پر ویڈنگ انیورسٹری اور اس طرح کی جو یادگار لمحات ہوتے ہیں اس پر انسان کو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے ہیون نیچر ہے کہ آپ کو دل چاہتا ہے کہ اپنے بلیڈ ریلیٹیوز کے ساتھ یا اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنی فیملی اکٹھے ہوں اور ایک شوہر تو وہ گھر کا سربراہ ہی ہوتا ہے اور ان کے بغیر کتنی عیدیں آپ نے مطلب کہ اوور ای ڈزن عیدیں ہیں جو کہ ہم لوگ انہیں اکٹھے نہیں گزاری ہیں ڈزن سے بھی کافی زیادہ ہیں بلکہ اب میں گرنا بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تریڈیشن بن گیا ہندوستان کی طرف سے کشمیری فیملیز جس کرب سے گزرتی ہیں اور اس سے بڑھ کے اگر ہم جیسا خاندان ہو جو کہ لیڈ بھی کر رہا ہے اس تحریک کو گھر سے قربانی بھی دے رہا ہے جدائی کی بھی جو تکلیف ہے جو کرب ہے اور جدائی بھی اتنی تکلیف والی جدائی ہے جس کے اندر ان پر ظلم ہو رہا ہے یاسین صاحب کے اوپر ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اور ان کو سب سے بدترین جو دنیا کی جیلوں میں جس کا نام آتا ہے نیٹوریس ترین جیلوں میں تحار میں رکھا ہے وہ بھی اس کمپاؤنڈ میں رکھا ہے جہاں مقبول برد شہید کو فانسی لگی تھی یہ وہ والا ڈیت سیل ہے تو اس لیے کیونکہ یہ ہمارا مذہبی تیوار ہے تو یہ ہم سب پہ مسلمانوں پہ فرض ہوتا ہے بڑی عید ہو چھوٹی عید ہو بچی کے خاطر تیار ہونا ہوتا ہے اس کو تھوڑی رونک دکھانی ہوتی ہے کیونکہ بچے بہت سنسٹیو ہوتے ہیں آپ تو اس سے خود بھی ملے ہوئے ہیں تو وہ بڑی کیوریس ہوتے ہیں اور اسپ بیس آپ کیسے کرتی ہیں کیسے اس کے سوالوں کا آپ جواب بس آئی تنک ایکٹ بھی کرنا ہوتا ہے ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے بچوں کے سامنے کیونکہ ہر وقت ان کے سامنے غمگین چہرہ ہو اور سیریس باتیں اور اس کے والد کی باتیں کیونکہ وہ بہت سنسٹیو ہے اور وقت سے پہلے ہی اس کو کافی تلکیاں اس نے اپنی لائف میں بچپن سے ہی دیکھی ہیں چاہے والد کی جدائی ہو چاہے کشمیر اپنے دادی کے پاس نہیں جا سکتی اپنی کزن سے نہیں مل سکتی پھر وہ جو وہاں کچھ اس کے ساتھ ہوا بچی کے ساتھ پھر والدہ جو یہاں پہ میں دن رات اپنی والدہ کے ساتھ مل کے ہم چلا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ایسی زندگی میں اس کی کیونکہ میرا بچپن تو بالکل فرق تھا ماباپ کے ساتھ کٹھے ہی دیں اور پھر رشتداروں کے ساتھ گھل مل کے تو میرا تو سارا سسرال وہ وہاں پر ہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ محمد رسول اللہ حی علی صلاہ 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 اللہ 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 ریٹ سکسٹین کا بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کی جو بہت ہی گروسم قسم کی جو ٹریٹمنٹ کی جارہی ہے انڈا کلچر پر بھی کام کرتی رہی ہیں کیا کہ کیا کلچر پہ سکافت بھی اندوستان وہاں عملے کر رہا ہے کشمیر کا پہچان ہے کلچر وہاں کی جو سکافت ہے کیا کہتی ہیں کہ اندوستان کے ٹارگٹس کیا ہیں ایک طرف آپ دیکھیں تو وہ ڈومی سائل بھی جاری کر رہا ہے اندوستانی شہریوں کو وہاں بات کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے بلکل ایک تو ہمارا جو کلچر ہے کشمیری کلچر وہ صرف ہمارا ترڈیشنز نہیں ہے ہماری ایتنیسٹی نہیں ہے یا ہماری ایڈنٹیٹی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری 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 تحزیب چاہے وہ ٹوریزم ہو چاہے وہ ہارٹی کلچر ہو چاہے وہ ہنڈی کراپٹس ہو یہ ساری وہ چیزیں جس کے ہمارا لائیولیوڈ گزرتا ہے اور ایک ایسی ایکانومی جو کہ 2.1 بلین ڈالر کا crash ہوا ہے اس کا ایک سال میں because of that abrogation of article 370 کلوسل لس ہوا ہے ایکانومی کو اور 35A اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی جو سیریز آف شٹ ڈاؤنز رہتے ہیں انڈیا کی سائج سے بزنس ٹھپ کیا جاتا ہے کرفیوز ہوتے ہیں اوپن مطلب لوگوں کو مار دیا جاتا ہے پبلکلی باہر نکل رہے ہیں لوگ پروٹسٹ میں بولٹس شاور کیا جاتے ہیں تو ایسے محول میں ایکانومیز تو امپوسیبل ہیں ان کی گروہت ہونا تو ان کو بھی survive کرنا اور جو economic rights ہیں کشمیریوں کے ان کے survival کے لیے under conflict zones جو ان کے rights ہیں چلیوہ conventions میں بھی جو ان کی پرٹیکشن ہے وہ کہیں بھی implemented نہیں ہے تو نیچرلی ایک تو انڈیا is trying to kill our culture ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہماری ایڈنٹری جو شناخت ہے جو ہماری انڈویجوالیٹی ہے پوری دنیا کے اندر جو مشہور ہے بات پٹ اس کے ساتھ سائملٹرینیس لی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہماری آپ سمجھ لیں economic life line بھی ہے کشمیریوں کے دونوں افیکٹر ہیں بلکہ صحیح تو بزنس مین آئے گا کشمیر میں ایسی صورتحال میں دیکھیں وہ ایک سونے کی چڑیا ہے کشمیر ان کے لیے سلک روٹ ہے پانی کا اتنے ریچ ریزروائز ہیں it is paradise for any tourist اگر مہا پہ امن ہو امن نہ بھی ہو تو آپ کو پتا ہے لاکھوں والوں آتے ہیں اور آج کل کیونکہ دھڑا دھڑ کوویٹ کے دوران ان کے لاؤز پاس ہو رہے ہیں نیو ڈومسائل لوج اس کے تحت 30,000 انڈینز کو انہوں نے citizenship دی ہے پھر اس کے بعد دو لاکھ construct کیا جا رہے ہیں houses انڈین اوکپائی جمہو ان کشمی کس کے لیے کیا جا رہے ہیں دو لاکھ کو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں ایک فائملی میں کم از کم فائیو لوگ ہوتے ہیں تو فائیو انٹو ٹو آپ کر لیں تو یہ وہ تو کر رہے ہیں لیکن عمد کریں گے تو یہ حمد کی کیا بات ہے لوگ آباد ہوں گے یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے کرنا ہے ہماری طرف سے ریزسٹنس ہوگی مگر ایک humanly possible کیا competition ہے وہ فلی آمد ہے ان کی ایک آرمی ہے وہ آلریڈی اوکپائی کر چکی آٹھ لاکھ اس کے اوپر سے الیگلی کر چکی اس کے بعد سے اب انہوں نے ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیا کشمیریوں کے خلاف 5 آگست کو لاست دیا کہ ان کا genocide کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندووں کو اب عوام کو کہہ دیا آجاؤ قبضہ کرنے کہ پہلے آرمی آئی اب عوام کو ان کے ریلے بھیج رہے ہیں چاہے وہ امرنات یاترہ کی شیپ میں ہیں چاہے ان کے آرسیس کے گنڈے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں چاہے لیبررز کی ایکس کیوز میں بھیج رہے ہیں چاہے کوئی ویل فیر پالسی میں بھیج رہے ہیں چاہے جو آپ نے بات کی ہے انڈسٹریلس ان کو بیچی جا رہی ہیں زمینیں جو آف تر ریکارڈ باتیں آ رہی ہیں وہ کافی آثینٹک آ رہی ہیں کہ بہت بڑے جو وہاں کے ٹاٹا ہے ہمبانیز ہیں اور بھی ابروائز ہیں بہت سے وہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں چاہے جو کہ ان کی ایک حسرت رہی ہے کہ وہ یہاں پر آکے اپنے بڑے بڑے فائی سٹار ہوتیلز بنائیں ہماری لاشوں پہ ان کے یہ پلانز ہیں مگر ایک اللہ اوپر بیٹھا ہے یہ اللہ کا نظام جو ہے وہ اس کے سامنے یہ کمپیٹ کپ تک کریں گے اور اب تو انڈیا کے اوپر جو کچھ چڑھائی ہو رہی ہے ریجنل نیبروڈ سے جو ایریٹیشن ہو رہی ہے مانٹنگ ایلوٹ 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 مگر یہ پھر بھی سمجھ نہیں رہے تو یہ تو انڈیا کی اپنی تباہی جو آپ نے بات کیا کہ کیا وہ واقعی میں گٹس ان میں ہوں گے لیٹس سی گٹس کیسے ہوں گے ان کے اندر آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے مگر جب تک جو وارث ہیں زمین کے جب تک کہ وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے اس مسئلے کی سیٹلمنٹ اور ان کو ازادی نہیں ملے گی تب تک ان امیجنیبل ہے کہ یہاں پہ پروسپیریٹی ہو جو ریجنل چاہے اغوانستان میں سے امریکن بیسز کا ایگزٹ آپ دیکھ لیں چاہے آپ نپال کا دیکھ لیں بنگلہ دیش کا دیکھ لیں جو ان کا ایریٹیشن چل رہی انڈیا کے ساتھ پھر اس کے بعد اکھانڈ بھارت کی جو گول ہے انڈیا کا اور آر ایس ایس جو شروع سے ان کا یہ خواب تھا ایبرگیشن آرٹیکل تری سیونٹی اکھانڈ بھارت کا تو وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر اقدام اٹھا رہے ہیں اتنا ان کو وہ جنون ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں تیت ہمپنگ میچارٹی سے آئیں مگر ان کی یہ بھول ہے کہ جتنا وہ تیزی سے چینجز لا رہے ہیں جو ان کی انٹیلیجنسیا ہے جو ان کی آرمی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان ہی ہے جس کو ہم نے کرنا ہے پاکستان ایک نہیں ہے ایک بھی جگہ جنگ چھڑتی ہے پورا خطہ تباہی کی طرف جاتا ہے اور آل ریڈی جو سی پیک کے خلاف گلگت بلتستان کے خلاف جو اندوستان نے اتنا شغر مچایا ہے انٹرنیشنل فورم سوئے سی پیک سے ان کو بہت زارہ ہے یہ یہاں پہ ساؤ چائنہ کی جو سی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ جس کا پانی پی کبز ہے وہی اگلی پاور ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ گلوبل یا ریڈینال تو دیفنیٹلی اس کے اندر انٹرنس بڑھے گا بٹ کسیمیریز پیٹ اور سیونٹی یر اس کو کوئی اس کا کوئی ریٹرن تو ملنی سکتا مگر یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کی ہماکتوں سے اور ان کی جو نفرت ہے اندوستان کی اس نے کھل کے ایکسپوز کر دیا کہ یہ تو پورے خطے کو تباہ کریں گے یہ اب بہت اپنینیون گروہ کر رہا ہے انٹرنیشنلی ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہندوستان کا بہت بڑا ڈائیسپورہ ہے گلوبلی جس نے بڑے پیت جمائے ہو انٹرنیشنلی اور بڑی بڑی انویسمنٹ ہوئی ہیں ملٹی نیشنلز کی اندر بہت سی ایسی ورل پاورز ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ انڈیا کو بڑا یہاں کا ایئر ایئر ایس کلیپسنگ اور جتنا بڑا ہے انڈیا اتنا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جب آپ ایکسٹریمیزم کا نیلیٹیو بہتے ہیں بہت سی یہ جس طرقے سے ایکسپوز ہوئی ہے انٹرنیشنلی کوئی پریشر ڈیویلپ ہوگا اندوستان کے اوپور کے اس مسئلے کا نکال ہوتا کہ بزنس انٹریس اگر ہیں تو اسی طرقے سے دنیا بھی بچ سکتی ہے دیکھیں ایک تو ہوگا مگر ایک خود بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ دنیا تو دیکھ رہی ہے ان کی ہماکتیں مگر ایک بہت بڑا ایک اپنین ہے اس وقت اگزسٹ کرتا ہے دنیا میں جہاں پہ ان کو انڈیا سوٹ کرتا ہے ان کے ایکنومک انٹریس کے لیے یا چائنا اتنا گرو آؤٹ نہ کرے مگر اس کے ساتھ چاہے جتنا بھی باہر کی دنیا انڈیا کو کر دے پمپ پپ کرے یا اس کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اوورلوک کرے اس کی پرابلمز کو صرف لپ سروس کے تھروں کنڈیم کرے بات ریالیٹی اس کہ یہ والکینو پھٹے گا اگر اس کو اور کتنا کتنا دبایا جائے گا صرف سٹیٹمنٹ صرف رپورٹس کے تھروں ہی کنڈیمیشن is not enough یا رپورٹنگ ہو حالانکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے میں ہمیشہ اس کی اکناللیج کرتی ہوں ینایٹی نیشنز کی جو رپورٹس آئی ہیں بارہ ان کے ریپورٹورز نے بہت سیریس کنسرنز ابھی ریسنٹلی شو کیے ہیں مغبوضہ جمہو کشمیر میں جو وائلیشنز ہوئی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جب تک ایکشنز نہیں لیا جائیں گے گینسٹ انڈیا جس کے اندر ہم لوگ یہ ایک گیون بات ہے کہ انڈیا جسی اوکیپائر مگر اوکیپائر جب مان نہیں رہا جب دنیا رپورٹس اشیو کر رہی ہے ایکسپوز کر رہی ہے ان بلاک لاس کو اس کے بعد یو ان جو ہے وہ کہہ رہی ہے فیکٹ فائنڈی مشنز کو بھیجا جائے انٹرنیشنل ابزرورز کو بھیجا جائے یا کوئی ٹیبل ٹاک ہو وہ کسی بات کو مان نہیں رہا ہے تو پھر اگلا سٹیپ یہی ہوتا ہے سانکشنز ہوتی ہیں سانکشنز موو کرائی جاتی ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں سپیشل سیشنز کرائی جاتی ہیں دو تو ہو چکے ہیں چیکا آہ closed doors but we need to have some serious talk in the united nations on this issue because ان کے پر تو بنتی ایکنومک اور ڈیفنس سانکشنز ہیں جو میں نے آپ کو پشمیر کا بھی بتا دی ہے 2.1 بلین ڈالر کا جو نقصان ہوئے ایکنومک کس بہت ہیوی پیکی ہے ہیومن لائف تو خیر وہ تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں جو ہیومن رائٹس کی on the whole وائلیشن ہے وہ تو کہیں دنیا کی تاریخ میں ہم نے نہ سنی نہ دیکھی اتنی ہٹلر کو یہ کہیں دور پار کر گیا ہے اس کے گیس چیمبر سے اس کے کرفیو چیمبرز ہیں موڈی کے تو اس کے اوپر جب تک کہ لابی نہیں کی جائے گی کہ ڈیفنس سانکشنز پہ یہ جہاں جہاں سے جن ممالک سے ہندوستان جو ہے ڈیفنس ٹریٹ کرتا ہے بے شک ڈیفنس کا بہت بڑی ایک منڈی ہے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور بہت پیسہ بھی ملتا ہے اس کے اندر جو ملک پیچتے ہیں ویپنس مگر یہ illegal ہے international law کے تحت کہ اپنے حدی قوم کے اوپر ویپنس کو یوز کیا جائے اس کے اوپر بھی بہت پروجیکشن کی ضرورت ہے اس ایشو کو کیمپین کرنا انٹرنیشنلی اس کو ایڈوکیٹ کرنا legal expertise ہائر کرنا اور اب تو ہندوستان کا جو case ہے یا claim ہے جوٹا claim جو کشمیر پہ وہ اور بھی ویک ہو گیا ہے جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یو این جس بیبسی کیا اس کو سامنا ہے یو این کو کردار ادا کرے گا کہ آپ نے اس کی ساکھ بھی بچ جائے اور اس ایشو کو بھی ایڈریس کر پہ اسی طرح سے یا جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ پر بندیاں بھی لگ سکتی ہیں بلکل بلکل لگ سکتی ہیں اور یہ یہ کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے جس طرح سے ان کی policy رہی ہے ریجن کے اندر اب ریجن کے اندر بہت شور مچ رہا ہے انڈیا کے خلاف پہلے تو اپنے انڈیا کو یہ جو موومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں وہ کتنی تیز ہو گئی ہیں مائنولٹیز کے ساتھ جو یہ کر رہا ہے تو اس نے تو اپنے گھر کو جیسے اپنے گھر میں ایک ہر ہو family رہی ہے آپ سب کے ساتھ لڑ لیں جو آپ کے family کے لوگ ہیں پھر باہر بھی پھڑے لے لیں سب کے ساتھ اور پھر کہیں میں یہاں کا سب سے بڑا چودری ہوں تو وہ ہوتا نہیں ہے تو اس طرح کوئی چودری بنتا بھی نہیں ہے کسی علاقے کا آپ نے ایسے policy لینی ہوتی ہے کہ سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے اسپیشتی جو ملک بہت بڑے size کے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ویک ہوتے ہیں تو یہ جو انہوں نے anti minority bills پاس کی ہیں anti cab جو bills ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جو کیا انہوں نے جو بابری مسجد کا جو فیصلہ لیا جو کرسچنز کی مسجد churches کو جلایا انہوں نے post conversions کی جو buddhs کا جو ان کے murders کر رہے ہیں پھر ڈیلیٹس کے ساتھ جو ان کے خلاب جو کچھ ہو رہا ہے i mean this is not even any treatment that you could do to even an animal جس طرح وہ وہاں پہ caste system کو اتنا زیادہ extreme پہ لے گئے ہیں تو یہ تو پہلے تو ان کا اپنا انڈیا میں ٹوٹ پوٹ ہے اگلے چھے مہینوں میں مکمل جو ان کی policies چل رہی ہیں اور already آپ کو پتا ہے covid سے پہلے جو ڈیلی کا حال تھا کیا ہو رہا تھا وہاں پہ تو یہ تو ایک پوری جنگ چل رہی تھی بہت سے ڈیلیگیشنز نے آنا تھا انڈیا وہ نہیں آئی کیونکہ جو ادھر یہاں پہ کرفیو کی صورتحال تھی ڈیلی کے اندر لوگ کہہ رہے تھے یہ جھلک ایک نظر آ رہی ہے ہمیں کشمیر کی تو اس نے تو یہ ہر جگہ یہی کرنا ہے پھر اس نے وہاں پہ جن جہاں جہاں مسلم میجارٹی ایریاز ہیں ان کو نکال کے ان کے لیے بھی اور مائنورٹیز کے خلاف کانسنٹریشن کیمپس یہ بنا رہے ہیں بدن انڈیا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کی تباہی کا مرکز ہیں اور جو بھی کوئی میں خود ایک ایک نامکس کی سٹیوڈنٹ ہوں اور جس نے ایک نامکس اور بزنس کا جس کا انٹرسٹ آئے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگلے چھے ساتھ مہینے میں میں کوئی یہاں پہ کوئی بلینز کی انویسمنٹ کروں تو آگے اس میں اس وقت دنیا جو کھیل رہی ہے انڈیا کے سائیکالوجی کے ساتھ یہی ہے کہ بار بار ویپنز ہی بیچ رہی ہیں ان کو جو اس وقت اور تو ابھی ان کی ایکانومی کا تو بڑا ہی برا حال ہوتا جا رہا ہے دن بے دن I don't see them I see a weaker انڈیا in coming months without any leader اور یہ بھی بدقسمتی ہے ہندوستان کی اس معصوم جو معصوم بھی ہوتے ہیں لوگ سارے تو نہیں مودی ہوتے کہ وہ بھٹک گئے ہیں مکمل اور یہ تو تباہی کی طرف لے گئے ہیں اور کشمیریوں کی ہائے تو پڑنی ہی تھی ان کے اوپر مگر مزید آگے اگر یونائیڈ نیشنز کوئی سٹرونگ اقدام یا ورل پاورز جو ہیں وہ نہیں لیں گی تو ریجن میں بہت کیاوس ہے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے ورل وار ون بھی بنی تھی ایک کے بعد دوسرا مسئلہ بڑا تھا پھر ورل وار ٹو کا بھی ہوا تھا یہاں پہ بھی ایسے ہی حالات ہو رہے ہیں لیکن اندوستان اندرونی اگر لیاسی جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا جا رہا ہے وہاں تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں کشمیر میں دہشتگردی وہ بڑھا رہا ہے خطے کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اتنی کھلی چھوٹ اندوستان کو کیسے ہے کہ وہ باز ہی نہیں آرہا وہی تو بات ہے جب کوئی انسان حد سے باہر گزر جاتا ہے تو شاید ان کو موقع بڑے مل گئے ہیں تو ڈیٹ ہو گئے ہیں مگر آپ سے باہر ہو گئے ہیں تو ان کو ریجن کے کیونکہ it's very serious matter اس کے جو socio ایکنومک اور سوشل پولیٹیکل کسٹ ہیں ریجن کی جو پیس کسٹ ہیں سیکیورٹی ڈائنمکس ہیں اس کی پورے خطے کے لیے اور اس کی جو ایکنومک ریپرکشنز ہیں تو وہ پورے ایکنومی پورے خطے کی تباہ ہوگی خوفی انان وینی کیم ہے منی یارز بات جب وہ سیکٹری جنرل تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا پورے خطے جو ہے اس کی ایکنومی کی ترقی ڈیویلپمنٹ اس پورے ریجن کی ڈیپینڈ ہی کر رہی ہے کشمیر بیل کلنٹر نے بھی یہی کہا تھا the most ڈینجرز زون in the world is کشمیر صحیح یہ ریلائزیشن دنیا میں تھی مگر پھر جیسے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ فائر فائٹر ٹکنیک بڑے سال دنیا نے بھی چلا لی ہے مگر وہ بھی جسنا ہی نیوکلر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے تو انہوں ممالے کے پیچھ میں بکاوز ہندوستان کی جو جنگی جنون تھا ان دنوں میں الیکشن کیمپین بھی چل رہی تھی تو وہ جو ان کا جنون ہے وہ خطے کے اندر لوگوں کو اچانک پتا چلا کہ اس حد تک بھی یہ معاملہ واقعی جا سکتا ہے تو اب یہ ابھی بھی یہی چل رہا ہے اور یہ بڑے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو مو کی کھانی پڑے گی مگر جو دکھ مجھے ہے دنیا پہ گلوبل پاورز پہ کہ انہوں نے اپنی رسپنسیبیلٹی نہیں لی اونرشپ نہیں لی کہ یہ سب سے پرانا مسئلہ تھا یونائٹ نیشنز کا اور کشمیریوں نے تو ہر وقت ہمیشہ پر امن حلقہ جو ہے مطالبہ کیا اور جب بھی پیس ٹاکس ہوں ہندوستان اور پاکستان کی کشمیری حریت رینما انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا کبھی بھی ہم آپسٹیکل نہیں بنے پیس کے آپ دنیا کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کو فل ایکسپوز ہوگا جو انہوں نے پردار ڈالا ہوا تھا گاندی کا سیکلر انڈیا کا اب تو مکمل ہم پاکستانی کشمیری تو کہتے تھے آپ دنیا کے سامنے اور بھی کھل کے نظر آئے گا بلکہ سہی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عید کا پیغام کیا ہوگا کہ آپ عید کا موقع اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آپ کیا پیغام دیں گی عید کی حالے سے میرا بس یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ میں تقریباً ہر انٹریو میں بھی کہتی اور یہ میری زندگی کا موٹو بھی ہے کہ مائیوسی کفر ہے اور جب کبھی حوصلے ہمارے ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں ہم انسان ہیں ہم روتے بھی ہیں ہم گرتے بھی ہیں ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو طاقت ہے اللہ کی طرف سے جو آتی ہے جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور حمد نہیں ہارتے تو موجزات ہوتے ہیں اور ہم نے اسی طرح اپنی جو حق اور سچ کی سٹرگل ہے کنٹنیو کرنی ہے اور حوصلے سے کرنی ہے بہت مشکل ہے یہ وقت مگر جو کشمیری سن رہے ہیں مجھے ان کو بھی پتا مجھے بھی پتا جس کرب سے ہم گزرتے ہیں مگر ہم لوگوں اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا ہماری اگلی نسلوں کے لئے بہت شکریہ مشکل صاحبہ آپ نے ٹائم دیا جی ناظرین پرگرام آپ نے دیکھا اور ہماری خوش ہے ہماری ویش ہے کہ وہ دن کشمیریوں کی زندگی میں ضرور آئے جب وہ آزاد ہو کر عید کی خوشیاں منایا اور پاکستان کا عصاب بن سکے انسی کے ساتھ ہی راشد یعکو خان کو دیجئے اجازت اللہ نگل موسیقی